اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹروت آج پھر سے آپ کے لئے ایک اور قابل مضمت ویڈیو لے کر آئے ہیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں پھیلنے والے اس فہاشی کے کاروبار کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ لوگ گندی عورتوں کی بے تہاشا گندی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنے لگے ہیں جس سے ہماری نسلیں جو پہلے ہی اس قدر گندے ماحول سے گندے ہو رہے ہیں وہ اور بھی فہاشی کی طرف راغب ہونے لگے ہیں چند سال قبل تک ایسی ویڈیوز صرف باہر کے ممالک میں ہی بنائی جاتی تھی مگر اب تو یہ ویڈیوز میرے پیارے وطن پاکستان میں بھی بنائی جا رہی ہیں جو کام پہلے صرف گندے اور غلیز کپڑے پین کا ٹک ٹاک پر فہاشی پھیلائی جاتی تھی اب بینہ چہرہ چھپائے وہ سارے کام اور جگہوں پر بھی ہو رہے ہیں اب دیکھئے اس خاتون کو کہ یہ ویوز اور فالورز کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے اور استغفراللہ کس قدر بے حیاء بے شرم عورت ہے کہ جسے اپنی عزت عبرو کا کچھ خیال نہیں اور بعد میں اسی طرح کی میرا جسم میری مرضی کہنے والیاں جب غلطی کر بیٹھتی ہیں تو اس کو زیادتی کا نام دے کر مردوں پر الزام لگا دیتی ہیں حالانکہ ان کے خود کرتوت بھی تو عوام کے ہی سامنے ہیں ان گندی اور غلیز عورتوں کی وجہ سے وہ چند معصوم بچیاں بھی بدنام ہو چکی ہیں جن کے ساتھ اصل میں زیادتی ہو جاتی ہے اب کہاں ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والوں کی اولادیں جو ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانے سے روکتے تھے کہ یہ لوگ کچھ غلط نہیں کر رہے کیا یہ بھی غلط نہیں اور کیا ہم اس سب کو بھی آزادی کا نام دے دیں تو میرے حیال میں یہ پھر جشن آزادی نہیں جشن فہاشی ہوگا تو ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آج کی ہماری ویڈیو نے آپ کو محضوظ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مذبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان